فریاد ہے کشدی امت کی نگیبان بیڑا یہ تباہی کے قریب ہی بان لگا ہے الحمدللہ رب العالمین السلام و سلام علی سیدی الانبیاء و المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ حضرت السجدنا علیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ حضرت السجدنا علیکہ المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الكریم سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں خرجنا معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ تھا کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ پاک کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے فَمَسْتَقْبَلَهُ جَوَلٌ وَلَا شَجَرٌ اِلَّا وَهُوَ يَقُولَ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ کہ ہم جس بھی درخت کے پاس سے گزرتے تھے جس بھی پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ یہی کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ اور صیرت حلبیہ کی اندر حضرت سیدی امام علی بن برحان حلبی رحمت اللہ تعالی آپ نے جو روایت کے لفاظ نکل کیے ہیں وہ یہ ہیں فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ اِلَّا وَهُوَ يَقُولَ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ کہ ہم جس بھی درخت کے پاس سے گزرتے تھے جس بھی پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ یہی کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلواللحبیب صلواللہ تعالی علیہ وسلم صلواللہ تعالی علیہ وسلم صلاتم السلام علیکہ سیدیہ سیدیہ رسول اللہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم آپ کی ذات زات والا صفات زات سدودہ صفات رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم نگرانے شورا سے مدلی پھول لیں گے اور آپ کی کالز کو اور آپ کی میسجز کو بسلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم کی صیرت اس کے اندر واقعی ہمیں ایسے ایسے زبردست مدنی پھول اور ان کی صیرت کی ایسے زبردست گوشیں ملتے ہیں کہ اگر ان کی صیرت کا وہ فیضان ہم بھی اپنی زندگی کے اندر اپنائیں تو ہماری زندگی کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک نکھار آ سکتا ہے ایک بہتری آ سکتی ہے مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی کسی غیر مسلم کے ساتھ ایک کشتی ہوئی اور آپ نے اس کو زیر کر لیا اور قریب تھا کہ اس کا خاتمہ ہوتا لیکن اس نے کیا کیا اس نے غیز کے اندر آ کر غضب کے اندر آ کر آپ کے چہرے پہ تھوک دیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو چھوڑ دیا اسے کچھ نہیں کہا اور پھر اس کا یہ انداز دیکھ کر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ فرموداد مبارک سن کر دین اسلام کی طرف آنا کیا فرمائیں گے آپ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین میرے آقا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہو الكریم کی شان بہت عظیم ہے اور عظیم کیوں نہ ہو کہ آپ کی پروریشی بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی ہے اور جو فیضان انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری و مبارک سیرت سے ملا تو ظاہر ہے کہ اس فیضان کا ایک حصہ اخلاص بھی ہے للہیت بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ حبائد جو ہے الحبو فی اللہ والبغضو فی اللہ کہ محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے تو جس واقعے کی طرف آپ نے ابھی توجہ دلائی ہے وہ واقعہ آج ہمارے اس مثالی معاشرے کے عنوان پر بھی اترتا ہے کیونکہ محض اپنی نفس کے لیے انتقام لینا یا بدلہ لینا یا اس طرح کا کرنا یہ درست نہیں ہے جب مولا کائنات مولا علی کررہ مولا تعالی و جل کریم اسے زبح کرنے لگے قریب تھا کہ وہ قتل کر دیا جاتا آپ کے دست مبارک سے تو اس کا اس کیفیت میں آقا آپ کے مبارک چہرے پر تھکنا اور آپ کو اس کو چھوڑ دینا اور اس کا پھر سوال کرنا کہ مجھے تو سمجھا کہ آپ مجھے زیادہ بے دردی کے ساتھ قتل کریں گے تو آپ کا فرمانا کہ میں اللہ کا شعر ہوں پہلے جب میں تجھے زبا کر رہا تھا تو اللہ کا دشمن تھا لیکن اب جب کہ تُو نے میرے چہرے پر تھکا تو میرا نفس اور میرے اپنے جذبات جو زیادہ ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے تو میں اس کے لیے نہیں کرتا میں اللہ کے لیے کرتا ہوں تو یہ آپ کی کیفیت ملاحظہ کی اور وہ کلیمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت میں اس کا مسلمان ہونا لکھا تھا اور اس کے سبب جو بنا اس میں میرے آقا مولا علی کررہ مولا تعالیٰ وجہ الكریم کی ایک اہم ترین فضیرت بنی اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے مواقع اگر ہم دیکھیں کہ آپ کی سیرتوں میں خود یہ پورا گھرانہ جو ہے نا وہ سراپہ عصار ہے سراپہ قربانی ہے سراپہ وفا ہے بلکہ وفا تو اس چوکھٹ سے تقسیم ہوتی ہے ولایت اس در سے تقسیم ہوتی ہے فیضان اس در سے تقسیم ہوتا ہے جس سے کچھ چاہیے وہ اس در پر آکا بیٹھ جائے یہ در در علی ہے یہ در در فاطمہ ہے یہ در در حسنین کریمین ہے اور یہ وہ پنجتن پاک ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پنجتن پاک ملتے ہیں کہ جس سے اروج و ترقی ملی ان کے صدقے ملی اور ان کے ذریعے ملی اور ان سے محبت یقیناً یہ نجات کا ایک اہم ترین ذریعہ بھی ہے تو مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم کا یہ انداز جس کی طرف آپ نے رہنمائی کی ہمارے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنا سکتی ہے کہ اگر ہم اپنی ناراضگیاں اور اپنی دشمنیوں کو ایک بار تسلی کے ساتھ بیٹھ کر چیک کر لیں آیا وہ ناراضگی و دشمنی اللہ کے لیے ہے یا اپنی ذات کے لیے ہے نمود و نمائش کے لیے ہے تعصب کی بنیاد پر ہے یا دنیاوی جھگڑوں کی بنیاد پر ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ فیصلہ کر لیں گے نا کہ میں نے صرف اسی دشمنی کو دشمنی رکھنا ہے اسی ناراضگی کو ناراضگی رکھنا ہے جس کی بنیاد محض اللہ ہی کی رضا ہے اللہ ہی کے لیے تو اب رہی کہہ جائے گا سب تقریباً ختم ہو جائے گا ماشاء اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقینی سے بات ہے کہ ایک بڑا مقام ہے ایک بڑا مرتبہ ہے اور ان کا یہ انداز یقیناً ظاہر سے بات ہے کہ یہ تربیت مصطفیٰ کا ہی ایک اثر تھا اور ایک فیضان تھا تو آج کا معاشرہ جس کی اندر تربیت کا انتہائی فقدان ہے اس کی اندر یہ بات کیسے جو ہے وہ سرائیت کی جا سکتی ہے ہمارے ہاں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اینڈ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دیں گے ایک تو ہے اینڈ کا جواب اینڈ سے دینا پرانی بات ہو گئی ہے اینڈ کا جواب پرانی بات اب تھپڑ کا جواب گولی سے دیا جاتا ہے یہ پرانی بات اینڈ کا جواب پتھر جب اس پر بندوق کی یہ ساری چیزیں نہیں تھی تو کوئی اینڈ مارتا تو یہ ایک مہورہ ہے مگر یہ اگر دیکھیں نا سب کچھ تربیت پر ہے مولا علی کررہ مولا تعالی وجہ الكریم کی یہ مطلب وہ اخلاص آپ کی شجاعت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت فاروق عظم کی عدالت عثمان گنی کی سخاوت یہ جو کچھ بھی آپ دیکھیں گے صحابہ کررہ ملے مردوان کی جو بھی سیرت پاک سے جو ہمیں خوبصورتیاں ملتی ہیں یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا آپ کی آپ کے مدنی پھول جو ان کو ملتے تھے جو آپ واض و نصیت فرماتے تھے تو یہ سب تربیت کا آیا تھا آج ہماری تربیت ہو جائے الحمدللہ معاشرہ میں ساری معاشرہ بنے گا تربیت ہی کی تو پرابلم ہے آج تو ماں کہتی ہیں نا جب بیٹا مارکہ گار آتا ہے تو کیونکہ تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے تو انہیں نہ دی دو چار اس کو تو آج ہمارے ہیں جب تربیت یہ ہے کہ دو چار نہ دی ہمارے ہیں درگزر کی اور معافی کی تربیت کا ہی فقدان ہے تو پھر معاشرہ کسے میں ساری معاشرہ بنے گا پھر لڑائی جگڑے ہی ہوں گے سہی دیکھیں ایک بات اور میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت علیہ اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک صحیرت کے اندر جس طرح ایک شجاعت بڑا آپ کا آلہ اور نمائی وصف ہے ویسے ہی وزڈم حکمت دانش مندی اور پور حکیم پور یعنی جس سے کہنا پور مغز بات حکمت سے بھرے مدنی پول بیان کرنا کیوں نہ بیان کریں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے فضائل یوں بیان کریں انا مدینة العلم و علی بابوہا سبحان اللہ کہ میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ ہیں تو پھر ان کی علمیت کا کیا کہنا کیا بات ہماری بھی دانش مندی کے اندر ہماری بھی فکری صلاحیت کے اندر ہماری بھی وزڈم کے اندر اضافہ ہو یہ کیسے ممکن ہے پاکست کی چاہیے سوچ کی مولا علی کررہ مولا تعالی وجل کریم کی سوچ نے پاکست کی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد محبت فرما دے دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کے دین پر اپنی جان قرمان کرنے کے لیے ہما وقت تیار تھے جب اتنی سوچ پر پاکستگی آ جائے اور اس طرح کا زہد و تقوی اختیار ہو جائے جو مولا علی کررہ مولا تعالی وجل کریم کو نصیب ہوا تو اٹومیٹیکلی یہ اس کا ایک سمجھیں کے نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ کی زبان پر حکمت کے مدنی پھول کھلیں گے اور آپ کی جب سوچ پاکستہ ہے آپ کا ظاہر پاکستہ ہے آپ کا باطن پاکستہ ہے تو آپ کی زبان سے جو بات نکلے گی وہ بھی پاکستہ ہی ہوگی اور کیا نکلے گا سبحانہ یعنی ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دانشمندی کے اندر اور ہماری فکری صلاحیتوں کے اندر اضافہ ہو جائے ہمیں اتنی سوچ کو پاکستہ ہی ہماری سوچے پاکستہ نہیں ہیں ہماری سوچوں کے اندر مغز ہے کینہ ہے غلاست بری ہوئی ہے قرآن کریم میں وہ ایک مقام پر جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کے سینوں سے کینہ کھینچ لیا ہے تو مولا علی کررہ مولا تعالی وجل کے نہیں فرما دے یہ آیت ہماری حق میں نازل ہوئی ہے اللہ اللہ ان کے سینے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کینوں سے پاک تھے ان کے سینوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجزاں تھی یہ دینِ مطین کی خدمت کے جذبے کے تحت یہ سب کچھ کر گزرنے کے لئے تیار تھے یہی وہ کیفیتی جو حسنین کریمین کی تربیت شاکر بن کر سامنے آتی ہے تو یہ سب سوچوں کی پاکزگی ہے اپنے سلبان بھائی طبیعتوں کی پاکزگی ہے وہاں بغض نہیں تھا وہاں دعوت نہیں تھی وہاں نفرت نہیں تھی وہاں پر سخاوت تھی وہاں پر شجاعت تھی وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ والیانہ محبت تھی ایک دوسرے کے لئے غم و دکھ مانٹنے کا ایک جذبہ تھا آج ہم چاہتے چاہتے تو سب ہیں کہ اوجی سوریہ پہ موقین پہلے ایسا کو پیدا تو کرے قلب سلیم تو حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے کہ سب آئی تیرا انداز مسلمانی ہے خالی ایسے تولی ہے کہ ہم لوگ باتیں کرتے رہیں گے اور ہمیں کچھ مل جائے گا باتیں گھر پہ بیٹھ کے کرو تو کیا روزگار مل جاتا ہے اس کے لئے بھی آدمی محنت کرتا ہے روٹی کھانے کے لئے بھی محنت کرنی پڑتی ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے لئے کوشش کرنی پڑتی ہے اور بہت ساری چیزیں جو اللہ تعالی کی عطا سے عطا ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ان کی مبارک صحت میں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرت حضرات حسنین کریمین یہ بیمار ہوئے اور پھر حضرت فارمان زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان کی جو کنیسی فضا انہوں نے اس بات کی منت مانی کہ شہزادے سے احتیاب ہو جائیں تو ہم تین روزے رکھیں گے تو روزہ رکھا گیا لیکن جب این افطار کا وقت آیا تو کسی نے دروازے پر آ کر دستک دی اور اس نے کہا کہ میں مسکین ہوں اور میں نے کئی دن سے وہ کھانا نہیں کھایا تو وہ کھانا لیا گیا اور اس مسکین کو دے دیا گیا اور خود پانی سے افطار کیا اگلے دن پھر وہ روزہ رکھا گیا اور این افطار کے وقت جب کھانا تیار ہے پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کون تو جواب ملتا ہے میں یتیم ہوں تو میں نے کھانا نہیں کھایا میں بھوکا ہوں تو وہی کھانا جو افطار کیلئے سامنے رکھا ہوا ہے وہ اٹھا کر اُس یتیم کو لے دیا جاتا ہے اگلے دن پھر آتا ہے پھر پانی سے افطار کرتے ہیں اگلے دن پھر جہاں وہ روزہ رکھتے ہیں اور پھر جب افطار کا وقت ہے کھانا بنا ہوا ہے اور وہ رکھا ہوا ہے اور اب دروازے پر دستک ہوتی ہے اور کہنے والا کہتا ہے کہ میں قیدی ہوں میں بھوکا ہوں میں نے کھانا نہیں کھلایا تو یہ حضرات وہ کھانا اپنا جو افطار کے لیے رکھا ہوا ہے وہ تیسرے دن بھی اٹھا کر کے اس بھوکے قیدی کو دے دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ان کی اس شان کو بیان فرمایا وَيُتْعِمُنَ التَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمَمْ وَأَسِيرًا یہ جو انداز ہے حضرات اہلِ بیتِ تحار کا حضرت عزیزی اللہ تعالی کے مبارک خاندان کا اس کو اور اگر اپنے معاشرے کو ہم دیکھیں تو کیا آپ فرماتے ہیں کیا مدنی پون ہونے چاہیے قرآن کریم کے آیت نازل ہو گئے ہیں ان کے شان میں ان کا عملی ایسا عمدہ اور عالی تھا کہ آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد آپ یہ واقعہ بیان کر کے قرآن کی آیت بیان کر کر ہم اس معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے کے لیے اس واقعے کو بطور رہنما لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح مطلب کے اس میں غریبوں یتیموں مسکینوں اور حاجت مندوں کی مدد کرے آج ہمارے یہاں کیا پرابلم ہے آج ہمارے یہاں لوگوں کی مدد کرنے کا جو ٹھیکہ ہے نا یہ مالداروں کا ہے وہ کریں گے لوگوں کی مدد جبکہ میں یہ ارز کرتا ہوں کہ غریب بھی غریب کی مدد کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا غریب غریب کی مدد بلکہ غریب تو غریب پہ زیادہ غریب ہے جہاں عمومن غریب رہتے ہیں تو وہ غریب ہی رہتے ہیں عمومن جہاں امیر رہتے ہیں وہ امیر رہتے ہیں اب امیر کہاں مطلب ہے دس کلومیٹر دور سے چل کر غریب کی دستگیری کرنے کے لئے اس کی حجت پوری کرنے کے لئے آئے گا اور آتے ہیں غریب بھی غریبوں کی مدد آج کل جو ہو رہی ہے جتنی بھی ہو رہی ہے کر تو ایک زیادہ طبقہ امیر ہوتا ہے جو ان کے لئے کر رہا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ غریب غریب کی مدد کیوں نہیں کرتا آپ بولتے ہیں میں تنگ دست ہوں میں خود ہی مطلب کہ حجت مند ہوں تو جب یہ واقعہ جو بیان ہوا تو اس واقعے کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ان کے پاس تو جو افتاری تھی ساری اٹھا کر حجت مندوں کو دے دی سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہم کیوں نہیں کر سکتے یعنی میں تو یہ ارز کروں گا کہ ایک ایسے دور میں کہ جہاں پر غربت اپنی بام عروض کو پہنچی ہوئے جیاں میں نہیں کہتا کہ امیر یہاں امیروں کی کمی ہیں امیر ہیں مگر ایک نظام ایسا بنا ہوا ہے دنیا کا اشتراقیت کا اور ایک فائننشلی ڈسٹریبیوشن کا اور ایک بڈنس کا سائیکل ایک ایسا دنیا میں ایک بڑی جو ٹائکان قسم کی جو بڈنس کمیونٹی ہے اس نے دنیا کا ایک ایسا نظام بنایا ہے کاروبار کا جو میرے کتابوں سے جو پڑھا جو سمجھا ہے وہ میں حرص کر رہا ہوں کہ اس نظام کے تحت امیر امیر ہوتا جائے گا غریب غریب ہوتا جائے گا یہ وہ منی ڈسٹریبیوشن سسٹم جو ایکٹیویٹ ہے بڈنس کا جو سسٹم ایکٹیویٹ ہے وہ پورا ایک سائیکل بنتا ہے اور پیسہ نکلتا رہتا ہے اور ایک طرف ہوتا چلا جاتا ہے اور غربت ہمارے سامنے ہم بھی دیکھ رہے ہیں غربت بڑھ رہی ہے میں نہیں کہتا امیری نہیں بڑھ رہی ہے امیری بڑھ رہی ہے لیکن امیری اتنی بڑھ رہی ہے اور امیروں کا لالچ اتنا بڑھ رہا ہے کہ ان کی انویسٹمنٹ ان جگہوں پر چلی گئی ہے کہ انہوں نے انویسٹمنٹ کر کے ان چیزوں کو بھی مہنگا کر دیا ہے آج عمرہ مہنگا ہے آج عمرہ مہنگا ہے آج جو ہم مدینہ جا رہے ہیں ان کو ہوتلیں مہنگی مل رہی ہیں کیونکہ اس پر بھی انویسٹر ہیں اگر بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ فرنٹ جو مین آدمی اگر اس سے آدمی لینا دینا کرے تو شاید دو سو تین سو ریال میں کہ اس کو کمیں چیز مل جائے گی ہر چیز میں انویسٹر ہیں اچھا انویسٹر اپنا نفع کمانے کے لیے اور غریبوں کی پروسدور ہو رہا ہے فیلیٹوں میں انویسٹر ہیں کاروں میں انویسٹر ہیں اناج میں انویسٹر ہیں بہت ساری چیزوں میں انویسٹر ہیں اور دددس انویسٹر ہیں ایک آدمی کام کرنے والا ہے میڈل مین بھی کیا سکتے ہیں نہیں انویسٹر میڈل مین نہیں ہے انویسٹر میڈل مین نہیں ہے میڈل مین تو وہ آدمی ہے کہ جو اس کو انویسٹر میڈل مین کو وہ لے رہا بولا کہ سیڈ میں تم کو کما کر دوں گا اور وہ چیز کو مہنگی سے مہنگی مہنگی سے مہنگی مہنگی سے مہنگی کرتا چلا جا رہا ہے تو وہ یہ نہیں ہوتا تو اب یہ تو ادھر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کو جو چیزیں ملتی ہیں میں یہ نہیں کہتا لیکن بات چلیے تو میں یہ عرض کر دوں کہ اللہ نے اگر آپ کو پیسہ دیا ہے تو اس پیسے سے صرف خود پیسے والا بننے کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے آپ کا اپنا مزاج پیسے والا بننا چاہتے ہیں بہت زیادہ بننا چاہتے ہیں لیکن مہنگائی اور چیزیں مہنگی کر کے مہنگی ہو رہی ہیں خود آپ کی رین سے بھی باہر چلتی چلے جائیں گے سسٹم اتنا عجیب بن جائے گا کہ سب کلپس ہو جائے گا آپ کی بھی رین سے باہر چلا جائے گا کیونکہ جب چیزیں مہنگی ہوئیں تو آج آپ کا جو اتنا بڑا بنگلہ تھا آپ بولو گے کہ میرے کو پیسے زیادہ ہو گئے نہیں مارکٹ مہنگی ہو گئے یاد اپنا بنگلہ بیج کر بھی اس طرح دوسرا بنگلہ نہیں کھری سکتا آپ کو اپنی جیب سے پیسے دینے پڑیں گے اس مہنگائی کے ایفیکٹیٹ یہ مالدار طبقہ بھی ہے کیونکہ وہ بھی معاشرے میں رہتا ہے وہ چاند سے تو آتا نہیں ہے کہ مہنگائی کرے گا پیسے کمائے گا چاند پر چلا جائے گا رہنا اس نے بھی اسی زمین پر ہے اس کے گھر والے بھی اسی مارکٹوں میں جا کر پرچیسنگ کریں گے تو کوئی اسی سسٹم بنے میں جو عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا طریقہ وضا کریں مالدار طبقہ بیٹ کر کوئی ایسا طریقہ وضا کریں کہ ہم کس طرح مارکٹ میں بڑھتیوی قیمتوں کو نیچے لائیں یہ بھی غریبوں کی ایک بہت بڑی گمخاری غریبوں کی مدد ہوگی آج مکان خریدنا غریب کی رینڈ سے باہر چلا گیا ہے کرائے کا مکان نہیں ملتا تو یہ ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں تو اے میرے وہ اسلامی بھائیو جو غربت کے مارے ہوئے ہو غریب کو بہت زیادہ پیسہ نہیں چاہیے اپنی تھوڑی سی پریشانی کو حل کرنے کے لئے آپ مل جل کے بھی کچھ کر سکتے ہیں تو یوں تھوڑا 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 کریں میں تو ان لوگ اسلامی بھائیوں کو جن کو اللہ تعالی نے اتنا دیا ہے کہ یہ خود اپنا گزارہ کر لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ دو چار پیسے اس کے بچ جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی اس آمدنی سے ہزار پندرہ سو دو ہزار روپے کی کسی غریب کی مدد کا ذہن بنا لو یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ ابھی جیسے آپ انویسٹروں کو جہاں وہ ان کی کلاسک لے رہے ہیں میں استغفراللہ یہ میجھے تھا کہ جملہ آپ کی زبان سے شاید نکل نہ جائے میں کلاس نہیں لے رہا ہوں کلاس نہیں ہے کلاس لے نہیں رہے کلاس کی بات کر رہا ہے میں ان کو مطلب کہ ہمدردی کا ان کو درس دینا چاہتا ہوں یہ کوئی کلاس تھوڑی ہوتی ہے اس کو کلاس تھوڑی بولتے ہیں مطلب یہ تو مطلب جو ایک طبقہ ہے انویسٹروں کا جو انویسٹر نہیں ہے پیسے والا کی طبقہ ہے جو میری بات کو انڈوس کریں گے وہ جس بزنس کرتے ہیں وہ بزنس کرتے ہیں وہ ٹریڈنگ کرتے ہیں اور سارا کی چیزیں کرتے ہیں اور یہ چیزیں کو میں کوئی ڈھکی چوبی تھوڑی کر رہا ہوں ان کو ہی پتا ہے مطلب مارکیٹ کے اندر پھر یہ اسطلاح کیوں ہے کہ بھائی ڈھگے پہ ڈھگا کا مہانہ ہے یعنی کہ مطلب جتنا ایک کروڑ لگا دیکھ کروڑ روپے کروڑ روپے کا مہانہ ہے اس پر اتنا ہی کا مہانہ ہے اس پر اتنا ہی کا مہانہ ہے تو دیفنیٹی اس سے یہی ہو رہا ہے کہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں ریٹ بڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ انویسٹر کی ڈیمانڈ بڑھ رہے ہیں مجھے نفع زیادہ چاہیے اور ایک عام آدمی کو یہ وقت چلو پیسے مل رہے ہیں وہ چیزیں مہنگی کر کے دے رہا تو مارکیٹ کے اندر غریب کی اور میڈل کلاس کی اپرو سے چیز باہر نکل رہی ہے اس کا میں نہیں سمتا کہ اس وقت دیکھنا سننے والوں کے ایک بڑی تعداد میری سباہ سے ڈینائے کرے گی ایک پہلو یہ بھی ہے ارس کروں آپ کی خدمت میں جس کو کلاس نہیں کہیں گے کلاس کی بات کی ایک کلاس کے لیے کلاس کی بات کی ان کی کلاس نہیں لی گئے ایک تو مدر ہی پھول یہ تھا دوسری تھا کہ اللہ پر آپ کو برکت دی جتنی مہنگائی ہوتی چلی جا رہی ہے اور بالخصوص جہاں تک انویسٹر کا تعلق ہے تو سرچ یہ ہے کہ انویسٹر بھی بیچ رہا ہے تو انویسٹر کو بیچ رہا ہے اور یہ آپس میں یہ سرکل گھمائے جا رہے ہیں گھمائے جا رہے ہیں نیڈی پرسن تک یعنی جو ضرورت مند ہے اس تک چیز پہنچتی ہی نہیں ہے بالخصوص پروپرٹی کے حوالے سے تو یہ بات انتہائی اپنی جو کہتے ہیں روٹی روٹی تو چلی روٹی مہنگی ہوگا وہی سے انویسٹر لگ گیا جہاں فصل ہوگا رہی ہے صحیح فرمان وہی سے یہ ریڈی پر موجود فروٹ بیچنے والے کو کہتے ہیں مہنگا دے رہے ہو آرتی مہنگا دے رہا ہے وہ مہنگا دے رہا ہے وہ مہنگا دے رہا ہے اس کو بجائے بولے گا میں نے اتنے لوگوں سے ملکت اتنی زمینی لیے یہ لیے یہ لیے میرے پیچھے کمپنی انویسٹمنٹ پہ ہے کمپنی انویسٹمنٹ الگ ہے پھر اس میں ایک اور مسیبت مسیبت اور اتنی بڑی مسیبت وہ انٹریسٹ ہے سودھ ہے کیونکہ اس میں ایک طبقہ وہ ہے جس نے اداروں سے سودھ پر انویسٹمنٹ لیا ہے ادارے نے سودھ پر انویسٹمنٹ دیئے اس نے اس سے کما کر اس کو سودھ بھرنا ہے اور اس کے اندر جو کاؤسٹنگ آئی ہے ان لوگوں کا نفعہ رکھائے جو سودھ کے نمبر سے لے رہے ہیں تو وہ چیز جو آپ کو سات روپے کی ملتی تھی انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اور سودھ کے ساتھ ساتھ یہ چیز بڑھ کر وہ گئی ہے چودھا روپے گی میں نہیں کہتا کہ انویسٹمنٹ غلط ہے جو جائز طریقے سے بے ہو شرعہ کے اصولوں کے مطابق اپنا انویسٹمنٹ کرتے ہیں پیسہ لگا رہے ہیں مارکٹ کے اندر اچھا ہے مارکٹ بڑھے گی انویسٹمنٹ بڑھے گی لیکن میں ان کو سوال اتنا مشورہ دے رہا ہوں مشورہ ہی دے رہا ہوں کہ آپ چیزوں کو زیادہ مہنگی نہ کریں آپ یہ ہمدردی اور درد پیدا کریں آپ کہیں یار اتنا مہنگا ہم لوگ کریں گے نفعہ تو ہم لے لیں گے لیکن یار گریب آدمی کیسے لے گا عام آدمی کیسے کرے گا یہ ڈسکس آپ اپنے اندر لے کر آئیں اور چیزوں کو نیچے لے کر آئیں آپ کے نفعہ بہت زیادہ ہیں میں چونکہ انویسٹروں کے ساتھ اس طرح کے دا میرا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے اور ملہ جللہ رہتا ہے آپ کے نفعہ بہت زیادہ ہیں میری ریکویسٹ ہے آپ اپنے نفعہ کم کریں آپ سو جگہوں پر اپنا کاروبار کریں وہاں سے چھوٹا چھوٹا نفعہ لیں آپ کو اللہ تعالی برکت دے گا مگر ایک ہی جگہ پر آپ چاہتے ہیں ایک ہی جگہ پر اٹھا کر کر آپ نے ایک جھٹکہ مارے اور آپ نکل گئے اور کہا کے بعد میں نکل گیا مگر یاد رکھئے کہ ایسے نکلنے کے چکر میں کئی لوگوں کے تختیں بیٹھ بھی گئے تو یہ ایک مشورہ ہے کہ غریبوں کی مدد غریبوں کی غمخواری اور غریبوں کے لیے ایک ہمدردی کا جذبہ اور میڈل کلاس بالخصوص میں کہوں گا اس کے لیے بھی ہمدردی کا جذبہ کہ میڈل کلاس کا آدمی بھی ریک گیا سینیٹری میں جائیں تو وہاں پر انویسٹمنٹ ہے تو سیمنٹ میں جائے بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں آپ کو اپنی انڈسٹری اور اپنی چیز کو چلانے کے لیے لوگوں کا سرمایہ چاہیے ہوتا ہے لوگ سرمایہ دیں لیکن آپ اپنے پروفٹ کے بارے میں ڈسکس کریں تاکہ چیزیں مہنگی نہ ہوں لوگوں کی رینج سے باہر نہ چلی جائیں اور لوگ تکلیف میں نہ آ جائیں ساتھی ساتھ میں یہ بھی ضرور ارز کروں گا آپ کو جب موضوع چلا ہے تو آپ غریبوں کی مدد کا بلکل ذہن بنائیں ایک تعداد ہے جو زکاة پوری نہیں دے رہی ایک تعداد ہے ہمارے ملک کے اندر بھی ایک تعداد ہے جو زکاة پوری نہیں دے رہی کروروں روپے کی زکاةیں بنتی ہیں شاید ایسے بھی ہوں گے جن کی زکاةیں اربوں روپے کی بنتی ہوں گی جی ہاں ایسے بھی ہوں گے جن کے اربوں روپے کی زکاةیں بنتی ہوں گی میں پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں سے مدنی التیجہ کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں خدارہ اپنی زکاة پوری کے پوری ادا کریں مستحق تک اپنی زکاة پہنچائیں دنیا میں جتنے بھی غریب مسلمان ہیں مستحق مسلمان ہیں اگر ان تک یہ مالدار جو انسائب ہے نساب طبقہ ہے چاہے آپ کے دس ہزار زکاة ہے دس لاکھ زکاة ہے دس کروڑ زکاة ہے یا دس عرب زکاة ہے اگر آپ نے مستحق تک یہ سارے مسلمان جو صاحب نساب ہیں اگر انہوں نے مستحق تک زکاة پہنچائی یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں سے غربت ختم ہو سکتی ہے عرب دنیا میں جائیں ملیشیا میں جائیں انڈونیشیا میں جائیں ترکی میں جائیں اس طرح دنیا کے بڑے بڑے رچس کنٹری موجود ہیں جن میں مطلب کہ مسلمان ہیں وہاں جائیں یوکے میں جائیں امریکہ میں جائیں جہاں بھی جائیں اب یہ کیا آپ بولے گا یہ نہیں یہ نہیں بھر چیزیں بیچ کر آپ زکاة دیں پروپٹی بیچ کر زکاة دیں جو زکاة کی رقم ہے وہ تو دینی دینی ہے نا آپ نے تو چیزیں نکال کر زکاة دیں عورتیں جن پر زکاة فرض ہے وہ اپنا سونا چاندی بیچ کر جو بھی آپ کو بیچنا ہے بیچ کر زکاة دیں مستحق کو زکاة دیں آپ یقین مانیے مستحق کو جس دن آپ سے کی زکاة پہنچ گئی صحیح معینوں میں پہنچ گئی اور وہ انشاءاللہ کھڑا ہو جائے گا اور ایک اس کے ساتھ ایک ہمدردی اور مشورے کے ساتھ کریں ہو سکتا ہے کہ وہ کل اگلے سال وہ زکاة لینے والا نہ ہو زکاة دینے والا بن گیا ہو یہ چیزیں کلکولیٹ کرنے کی عادت پیدا کریں اور پھر میں یہ بھی ارز کروں گا کہ مستحقین کو دیں اور جو بچ جائے وہ دعوت اسلامی کو دیں کہ دعوت اسلامی بھی ایک ایسی حضرت جتا اب یہ میں کہہ رہا ہوں دعوت اسلامی ہے تو یہ میسی جا رہا ہے نا آپ کو دعوت اسلامی ہے تو الحمدللہ مبلگین بن رہے ہیں دعوت اسلامی ہے تو مساجد بھی بن رہا ہے یہ دعوت اسلامی ہے تو ہی نہیں ہے مساجد تو ویسے ہی بن جاتی ہیں لیکن ایک دعوت اسلامی کے ذریعے جو کام ہو رہا ہے تو دیفینیٹلی یہ ایک ایسی مدنی گاڑی ہے جس کو بہت سارا پیٹرول اور ڈیزل چاہیے اور وہ پیٹرول اور ڈیزل اس کا چندہ ہے مدنی اتیات ہیں تو دعوت اسلامی کو نہ زکاة میں بھولیئے نہ فطرے میں بھولیئے نہ آپ کے ادھر ڈونیشن میں بھولیئے مدینہ مدینہ مہ شہر حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ کی حوالے سے حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک مبارک عبارت بھی ہے اس کو بھی لینا ہے لیکن کچھ یہاں پر پہلے کال کو شامل کر لیتے ہیں نگلہ نے شورا سے میں یہ عرض کروں گا کہ موڑا عری رضی اللہ تعالیٰ کے نام کے باجے میں ایک القاب جو لگاتے ہیں کرم اللہ تعالی وجہ القریم اس کے قیام آنے ہوتے ہیں اور یہ القاب آپ کو دیا گیا اس کا کیا خلاصہ ہے خلاصہ فرما دے جزاکم اللہ خیرہ آمین و ایاکم میں نے پڑا تا یاد نہیں ہے کرم اللہ وجہ القریم ہے یہ جو لکھا ہے علامہ بن حجر رحمت اللہ تعالیٰ نے فتاہ و حدیثیہ کے اندر وہ یہ لکھا ہے کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا اس لیے آپ کے نام کے ساتھ کرم اللہ تعالی وجہ القریم کہا جاتا ہے آپ کا مبارک چہرہ کبھی کسی غیر خدا کو معبود نہ جانا اس نے اور نہ ہی سجدہ کیا تو آپ کا چہرہ رب کریم جل مجدو کی خاص برکت سے ہے کہ آپ کے مبارک وجہ نے کبھی کسی غیر خدا کو سجدہ نہیں کیا اس پر کرم اللہ تعالی وجہ القریم ماشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اکبر تاری ہند یوپی جلا بلین سیر کسیر کلا سے بات کر رہا ہوں میرا نگران سورہ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ حجرت علی رضی اللہ کے نام کے سنگ علیہ السلام لگا سکتے ہیں اور اس کے کیا حقیقت ہے ہمارے علماء نے ایک بڑی خوبصورت تقسیم کی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحبہ کرام علیہ مردوان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ بزرگان دین اولیہ کرام کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ایک تقسیم کی ہے جس سے ماشاءاللہ اچھی طرح پہچان ہو جاتی ہے کہ جب بعد میں ہم یہ چیز سبساد لگاتے ہیں تو اس سے ایک سننے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ اللہ کے نبیوں کا تذکرہ ہے یہ صحبہ کرام کا تذکرہ ہے یہ اولیہ کاملین کا تذکرہ ہے تو یہ ہے البتہ اگر کسی صحبی کے علاوہ کسی ولی کو بھی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیا جائے تو بھی حرج نہیں ہے اور انبیاء کرام کے لئے یہ تقسیم ہمارے علماء نے جو کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے اس کو باقی رکھنا چاہیے تاکہ یہ پہچان اور یہ تقسیم سے امت کو فائدہ ہوتا رہے مدینہ مدینہ جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو مدینہ مدینہ کرارکی سے نگرانے شوگائی جو باوہ نے عرض کیے ہیں جو آپ مگرانے شوہنے جو افتاری سے پہلے نعرہ لگایا تھا وہ دوبارہ فرمہ دیجئے فیضہ اللہ وبرکاتہ فیضہ نے مشکل کشاہ جاری ہے فیضہ نے مشکل کشاہ جاری رہے گا یہ دعوت اسلامی والوں کا ایک اپنا ماشاءاللہ منفرد انداز ہے کہ ہم مولا علی کررہ مولا تعالی وجل کریم کی شان میں یہ نعرہ لگاتے ہیں یہ ہماری پہچان ہے تو یہی نعرہ آپ سب بھی لگانے کی کوشش کیا کریں فیضہ نے مشکل کشاہ جاری رہے گا انشاءاللہ جی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ حاج عمران کا موجودہ سلسلہ بہت پیارا ہے اور بہت پیاری بات ارشاد فرما رہے ہیں الحمدللہ انویسٹر وغیرہ کے حوالے سے اور اپنا انویسٹر اور اپنا میڈل من وغیرہ کے حوالے سے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اس میں کرس لیندین جو کرتے ہیں یہ بھی اس میں مہنگائی بڑھانے میں بہت زیادہ کیونکہ بہت سارے ایسے اب یعنی کہ طبقہ ایک آگیا ہے جو کیش میں مال لینے والے کیش میں جو خرید و فروض کرتے ہیں اس سے انٹرسٹڈ نہیں ہے بلتے ہیں یہ نفع نہیں دے گا جو ادھار میں خریدے اس کو دو پھر ادھار میں اس کو مہنگا مہنگا سامن پکڑائیں گے پھر وہ ظاہر ہے کہ ادھار میں ایک مہنگی چیز بندہ خرج دے گا تو اور مہنگی بیچے گا تو پھر ایک یہ بھی ایک وجہ ہے اور پھر بعض ایسے معاملات اب آ چکے ہیں یعنی کہ ادھار لینے دن کو تو کوئی برا سمجھتا ہی نہیں ہے لینے والے کو یہ نہیں پتا وہ کیوں ادھار لے رہے دینے والے کو یہ نہیں پتا وہ کیوں ادھار دے رہے بس وہ ایک نفع خوری ہے اور بہت سارے ایسے افراد ہیں جو ادھار ان کو نہیں لیں گے تب بھی ان کے وارے میں یعنی کہ اگر ادھار لیے بغیر بھی کیش میں بھی سامان خریدنے کی استطاعت رکھتے ہیں مگر اس کے باوجود بس سب ادھار لے رہے ہیں تو ہم بھی ادھار لیں تو اس کے اوپر یعنی کہ کوئی بیان ہونا چاہیے کہ بھئی جو ادھار یعنی کہ کیش میں خریدنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس کو ادھار میں تو کم سے کم نہیں خریدنا چاہیے تاکہ جو وہ کم ریٹ میں کروا کے کیش میں لے کے کیش یعنی کم قیمت میں سامان بیچے تھا کہ اس سے بھی لوگوں کی مدد ہو آپ نے ایک اہم پیلو کی طرف توجہ جو یقیناً دل آئیے اس پر تھوڑے سے سٹیڈی کرنے دیں انشاءاللہ آپ نے جو فرمایا ہے کہ اس پر ایک بیان ہونا چاہیے کیونکہ یہ واقعی ہے کہ آدمی کے پاس کیش ہے مگر وہ ساٹھ دن یا نوے دنوں پر ادھار پر مال کھریدتے ہیں اور وہ جو پیسے بج گئے ان پیسوں کو وہ دوسرے انویسٹمنٹ میں لگائیں گے دوسرے کام میں لگائیں گے اور یہ ساٹھ ستر دنوں میں بیچ کر پھر وہ آگے اس کے پیمنٹے کرتے ہیں اگرچہ ادھار پر مال لینا ادھار پر مال بیچنا جبکہ اس میں اور کوئی معنی شرعی نہ ہو یہ جائز ہے اور اگر ادھار پر مال کوئی خریدتا ہے تو بیچنے والے کے پاس یا خاصے لے کے چاہے تو اسے مہنگا دے اس میں بھی کوئی اس سسٹم میں حرج نہیں ہے جبکہ کوئی اور معنی شرعی نہ ہو تو یہ ہوتا ہے کہ ادھار کی چیز تھوڑی مہنگی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کیش میں خریدیں گے تو آپ کو سو روپے کی ملے گی اور وہی چیز اگر آپ ایک مہنے کے ادھار پر خریدیں تو آپ کو ایک سو بیس روپے کی ملتی ہے تو یہ ہوتا ہے اگر لوگ کرزہ بھی دیتے ہیں اور کرزہ اگر اچھے انداز سے دیا جائے کہ ٹھیک ہے کما کر آپ ہمیں کرز واپس کر دیجئے گا تو بھی مہنگائی انشاءاللہ اتنی نہیں ہوگی لیکن ہمارے مصبت یہ کہ کرز سود پر دیا جا رہا ہے اور مطبع یہ لو اور مجھے اتنا نفع دینا اگر یہ نہ ہونا تو بھی چیز اپنے اس میں حساب کتاب میں آ سکتی ہے تو یہ بہت پورا ایک چین مارکٹ رسل میں بازار جو ہے ہمارا جو کاروباری جو سیکٹر ہے بزنس سیکٹر ہے اس سے مصبت یہ ہو گئی ہے کہ اس میں علماء کی رسائی کتنی ہے اور جو بزنس کر رہے ہیں خود ان کو علم دین کتنا حاصل ہے تو جب علم دین سے اتنی دوری ہے حرام و حلال کی تمیز نہیں خیر خواہی امت کا جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے اور اس تجارت کے ذریعے کس طرح آخرت کی تیاری کی جا سکتی ہے اس طرح کا جب ذہنی نہیں ہوگا تو مجھے بتائیے کہ پھر مارکٹوں کا کیا بنے گا ایک بزرگ کا واقعہ دار ہے کہ وہ اپنے بھانجے یا بتیجے کو دکان سوپ کر گئے تھے کہ میں نماز پکر آتا ہوں تو وہ نماز پکر آتا ہے تو انہوں نے جببہ دیکھا یا کوئی لباس دیکھا ایک شخص کے آدمے بلے یہ تو میری دکان کا ہے تو کہا کہ یہ کتنے کا لیا تو اس نے کہا مثال دے رہا ہوں میں آپ کو فگر پروپر یاد نہیں ہے چھے سو روپے کا اور وہ بلے یہ تو تین سو روپے کے چیز سے چھے سو کی کیسے بھی گئے حضرت محمد بن منقضی رضی اللہ تعالیٰ تو یہ کیسے چھے سو روپے کی ملی تو وہ ہم جیسے آدمی تو خوش ہو جاتا کہ میرا بانجا بطی جو بھی ہے تو بڑا اچھا سیلزمن ہے سیلزمن ایسے رکھتے ہیں سیلزمن دے سارے تھے جو گنجے کو گنگی بیچ دے ہوئے ٹھیک ہے نا یہ سب سے اچھا سیلزمن کہلاتا ہے تو اب یہ کہ وہ بولے کہ یہ تو تین سو روپے کا ہے بولا میں نے چھے سو روپے کا لیا اور اس نے جو قیمتی میں نے اسی کے حساب سے لیا بولا نہیں یہ تین سو روپے کا ہے آپ دو میری دکان وہ دکان پر گئے اب وہ چھے سو میں لینے کے لئے تیار ہے مگر آپ کہہ رہے کہ چھے سو کا ہے ہی نہیں میں تو چھے سو میں کیسے دو میں دوں گئے تو تین سو روپے کے چیز ہے یا تو یہ واپس کر کے تم سودا فس کرو ختم کرو اور اپنے چھے سو روپے لے لو یا پھر تین سو روپے ملو تین سو روپے واپس لو آپ نے زد کر کے اس کو اس کی قیمت واپس دی کمال ہو گیا یہ تھے اولیاء کاملین بزرگان دین جو تجارت کرتے تھے بدنس کرتے تھے ایک اور بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں ایک اور بات بھی ایڈ ہو جائے گی جی جب یہ وہاں سے شخص جب باہر نکلا دکان سے اس نے نام پوچھا ان کا نام کیا ہے تو نام بتایا کہ ان کا نام محمد بن منقل رضی اللہ تعالیٰ نو ہے انہوں نے کہا تو یہ وہ ہستی ہے کہ ہمارے عراقے میں جب بارش نہیں ہوتی ہم ان کے نام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش اطاف فرما رہتا ہے یہ تجارت کرتے تھے یہ ان کی دکان دی یہ بدنس کر رہے تھے اللہ حکم وہ ہے نا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کا ارشاد کہ کسی کی پیشانی پر نماز کے نشان سے دھوکا نہ کھانا یہ دیکھو کہ بازار میں کیسا ہے مارکیٹوں میں تو اچھے اچھو کی پیچان ہو جاتی ہے اچھے اچھے لوگ اتر آتے ہیں میں اگر کہوں مادرت کے ساتھ اپنی اوقات پر آ جاتے ہیں بازاروں کے اندر تو شاید غلط نہ ہوگا اچھے اچھے لوگ اچھے اچھے لوگ ایسا میٹھا آدمی ہوتا ہے گھا کے ساتھ لیکن جب اس کی کوئی چیز آگے بھی جو ہی ہوتی ہے لیندینے مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے پھر جو وہ اس کے اندھر کا جو وہ ایک وحشی انداز نکلتا ہے نا اللہ کی پرنا میں نے دیکھے ہیں آنکھوں سے دیکھے ہیں کانوں سے سنے ہیں اور بس یوں سمجھو کہ مثال دیتا ہوں کیا وہ اللہ اللہ کر کے نکل گئے گا یار یہ کیسا آدمی تھا اچھا خاصہ دیکھنے میں تو بہت اچھا آدمی تھا لیکن یہ اس کو کیا ہوگا ماداروں میں اچھے اچھے پیچان ہو جاتی ہے اسی طرح ایک اور تھا بزرگ رحمت اللہ تعالی کے بارے میں کہ ان کا ایک بروکر تھا نہیں ہوگری آپ شگر خرید لیں چینی خرید لیں اس کے دام بڑھ جائیں گے آپ نے چینی خرید لیں اور واقعی گھنے کی فصل جو تھی اس کو متعبو متاثر ہوئی تھی اور آپ نے وہ چینی خریدی اور واقعی ریڈ بڑھ گئے ریڈ بڑھے آپ نے چینی بیچ دی آپ جب سوئے تو آپ کو بیچے ری بہت تھی آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے خیرخواہی والا تو کام نہیں کیا اللہ حکر جس کو چینی بیچی تھی اب اس کے پاس گئے اور اس کو فرمایا کہ دیکھو بات یہ تھی کہ میں نے اسی طرح اس چینی خریدی تھی مجھ اس طرح پتا چلا تھا تو اگر میں یہ نہ خریدتا ظاہرے تم کو تمہارے ریڈوں میں مل دی تو اب یہ کہ اصل تو اس کے ریڈ یہ تھے اور یہ میں نے اس طرح لیا یہ جو زائد ریڈ ہے یہ تم آپس لے لو اب وہ بولے کہ نہیں حضرت میں اسی ریڈ میں خوش ہوں جس میں ریڈ میں آپ نے دی ہے کہ نہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آرہا اچھی خاصی بحث ہوئی اچھی خاصی بحث ہوئی اور آپ ناراض ہونے لگے تب اس نے وہ قیمت واپس لی تب آپ کو تصلی ہوئی یہ وہ علیہ کاملین اور نیک لوگ تھے کہ جب یہ تجارت کے لیے دوسرے ملکوں میں گئے نا تو ان کی تجارت کو دیکھ کر کافر مسلمان ہوتے تھے دنیا میں بزنس مین بزنس کمیونٹی وہ ہے جس نے دنیا میں دین کے پھیلانے میں اپنا کردہ رضا کیا ہے مگر امانت اور دیانت کے ذریعے اور اپنے نفعوں کو کم کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے قول لے گا ماشاء اللہ جی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد جاوزہ تاریباب المدینہ کرانچی سے بات کر رہا ہوں نگران شرعہ کا پروگرام الحمدللہ بہت اچھا ہے میں سالی معاشرہ دیکھا جا رہا ہے اور میں بھی دیکھ رہا ہوں الحمدللہ کچھ باتیں جو نگران شرعہ نے فرمائی جس میں مکان کے حوالے سے بھی بات ہوئی یقین کریں حقیقت ہے 92 میں میں اپنی بات بتاتا ہوں ساڑھے پانچ لاک کا فلیٹ لیا تقریباً کموں بیش 2000 کے قریب قریب ساڑھے دس کا میں نے بیچا آج وہی مکان کروڑوں روپے میں ہے اچھا اس وقت بھی کچھ میرے دوست یا جن کو میں جانتا ہوں بیچارے کترہ کترہ جمع کر رہے تھے کرائے پہ تھے اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے پاس پانچ دس لاکھ روپے ہیں تو ہم بھی اپنے گھر کی چھت لے لیں تو اب ایک دم سے جو شوٹ کیا مارکٹ نے جھم کیا کروڑوں روپے میں فلیٹ ہو گیا تو وہ جو غریب طبقہ ایک بہت بڑی تعداد میں تھا وہ تو بیچارے اپنے گھروں سے محروم ہو گیا تو حقیقت ہے کہ یہ جو انویسٹر کے اوپر بات بھی چلی رہی ہے تو واقعی بہت سسٹم آؤٹ ہو گیا ہے پورا غریبوں کے لیے غریب غریب تر ہو گیا امیر امیر ترین ہو گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بچپن کی بھی باتیں ہیں کہ ایک پاؤ گوشت آتا تھا اس میں گھر کے سات افراد تھے اور دو دو بوٹیا سب کو مل جاتی تھی اس میں اتنی برکت ہوتی تھی کہ ایک کماتا تھا آٹھ نو افراد اس میں کھاتے تھے یعنی کمانے والا ایک اور کمانے کی سیلوری کتنی تین ساڑھے تین ازار روپے اور سستائے کا دور اور آج اگر بچارہ غریب تو کمائی نہیں پا رہا اتنا اور بڑی مشکل سے اپنا وقت گزار رہا ہے گھر والوں کے ساتھ لیکن امیر بھی ہے برکت ختم ہو گئی ہے نگرانے شروع یہ جو ہے پیسہ لوگوں کے پاس ہے لیکن برکت پریشانی اور ٹینشن ایک مطلب جتنا آ جائے کم لگتا ہے کہ اور کمائے جائے اور کمائے جائے زندگی کم ہو گئی ہے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول ہے جو دلی سکون بھی ہے ذہنی سکون بھی ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کا درد ہے اور یہ واقعی درست ہے کہ جب روٹی بھی مہنگی ہو جائے کپڑا بھی مہنگا ہو جائے مکان بھی مہنگا ہو جائے تو آدمی کی بنیادی ضرورتوں کی چیزیں ہیں یہ سب مہنگا سے مہنگا ہوتا جائے گا اب دیکھیں یہ ہم بیان کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں اور ہم کیچو کہیں گے جائز طریقے پر جائز کام کے لیے اگر کوئی جائز انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کو کوش شرعی ملامت نہیں ہے اپنی جگہ پر لیکن ہم نے جو ابھی بات کی وہ امت کی خیرخواہی کے حوالے سے بات کی ہے حمدردی کے حوالے سے بات کی ہے اب یہ جو اہم طبقہ ہے معاشرے کا کہ یہی مل بیٹ کر کوئی اس پر غور کرے گا اور کوئی اس پر چینجز لائیں گے تو ہی سوسائٹی میں کوئی بنیادی تبدیل ہی ہو سکے گی اور جو غریب اور میڈل طبقہ ہے اس کو کوئی راحت کا سامان ہوگا کیونکہ وہ چیز جو ایک طرف ہی ڈس بیلنس ہو گئے ہمارے یہاں جو ہے نا منی سرکولیشن جو ہے نا ڈس بیلنس ہو چکی ہے اگر اس کو بیلنس میں لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ جو مالدہ یا سرمایدار طبقہ ہے وہ بھی کوئی غریب تو نہیں ہو جائے گا اس کے اندر بھی اللہ نے چاہتا ہے بیلنس رہے گا مگر دوسروں کو بھی بہت کچھ ملنا شروع ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے کسی نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں نظام یہ چل رہا ہے کہ دو چار جہاں وہ پارٹیاں ہیں وہ جس بھی علاقے میں جاتے ہیں وہاں کی پروپرٹی کو ریٹ نیچے سے اٹھا کے وہ اوپر لے جاتے ہیں یہ دو چار بنے ہیں انہوں نے یہ نظام جہاں بنایا ہوا ہے جہاں کی پروپرٹی مہنگی کرنی ہے جہاں کی فلیٹ مہنگی کرنی ہے جہاں کی زمین مہنگی کرنی ہے وہ لوگ وہاں پر جا کے دیرا جمالت ہیں اثر میں بعض جگہوں کی اطلاع پھر تکتہ بھی بیٹھ جاتا ہے لوگ خریدتے نہیں ہیں جب لوگ خریدتے نہیں ہیں تو وہ گیا کیونکہ ہر جگہ کی لوگ ہائی ویلیو کو قبول نہیں کر رہے ہر جگہ کی ہائی ویلیو قبول نہیں کر رہے تسلیح رکھیں اللہ نے چاہا تو اچھے دن بھی آئیں گے مدینہ مدینہ ماشاءاللہ جی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ساری اصحار احمد بہت سے کر رہا ہوں سلسلہ مثالی معاشرہ الحمدللہ رمضان سے ہی برکتیں لٹا رہا ہے اور نگرانے شورہ اپنے مفید مدنی پولوں سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے ہیں الحمدللہ کہ مہنگائی کو کم کرنے کے حوالے سے نگرانے شورہ مدنی پول لطا فرما رہے ہیں کہ جو انویسٹرز ہیں ان کو وہ کم سے کم نفع پر جو چیزیں دینی چاہیے ہیں الحمدللہ از و جل میں نے جو ہے وہ ایک مکتوبت المدینہ کا مدعوہ جو رسالہ ہے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی سیرت سے مطالق سلسلہ فیضانِ حشرہ ممشنہ کی جو ساتویں صحابی ہیں ان کی سیرت میں میں نے ایک ان کے مطالق بات پڑی تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو سب سے زیادہ مالدار تھے اور آپ جب اس دنیا سے پردہ فرمایا آپ نے تو آپ کا جو ترکہ تھا اس میں جو سونا تھا وہ کلہاڑیوں سے وہ کاٹ کر آپ کے ورسا میں تقسیم کیا گیا تھا آپ سے کسی نے پوچھا عرض کی کہ آپ کو اتنا زیادہ مال کہاں سے ملا تو آپ رضی اللہ عنہ رشاد فرمایا تھا کہ میں نے جو بھی مال تجارت لیا کم سے کم نفع پر آجے دے دیا یہی میری مالدار ہونے کی وجہ ہے اگر اس حصول کو ہمارے انویسٹرز اور ہمارے دیگر جو تاجران تاجر حضرات ہیں وہ اگر اپنا لیں گے تو انشاءاللہ صلو جل ان کو ورکتیں نصیب ہوں گی نزات اللہ خیرہ طالبِ جی ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا یہ انداز تجارت رہا ہے اور اسی کئی مثالیں بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں آج بھی جو ایک پائیدار اور برسوں سے جو ٹریڈر چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں ان کے نام بھی چل رہے ہیں ان کی ٹریڈنگ بھی چل رہی ہے یہ بہت بڑے والیم پر کام کرتے ہیں مگر بہت کم نفع پر کام کرتے ہیں مگر ان کی انڈسٹری اور ان کا کاروبار چاہے وہ ہلسیل کر رہے ہیں یا ریٹیل کر رہے ہیں ان کی وہ چل رہی ہوتی ہے اور ٹھک تھاک چل رہی ہوتی ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں تو بھئی یہ ہے دعا کریں کہ اگر یہ ساری چیزیں آجائے ایک امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ایک بڑا خوبصورت دیا ہے خیرخواہی امت یہ تجارت کے حوالے سے کہ جو تجارت کرتے ہیں وہ امت کی خیرخواہی کا جذبہ اپنے اندر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری مارکٹوں میں ریٹ نیچے آئیں گے بس علم کی ضرورت ہے اگر یہ ہمارا بدنس مین طبقہ اگر علم دین سکھنے کی طرف آ جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت اچھا معاشرہ اسٹیبلش ہو سکتا ہے بڑے پیارے مدنی پل بیان ہو رہے ہیں میرے مزید چلے کی ناظرین مدنی چینل اپنی بہاریں لٹا رہا ہے جس طرح ماہ رمضان میں خصوصی ٹرانسمیشن ہے سلسلہ مثالی معاشرہ بھی یقیناً اسی کا حصہ ہے یوں ہی عید سعید کے موقع پر بھی انشاءاللہ مدنی چینل بڑی بھرپور اور زبردست نشدیات جی ہے وہ لے کر آ رہا ہے اور بالخصوص لیض الجائزہ جسے چاند رات بھی کہا جاتا ہے اس پر بھی انشاءاللہ نگان شورا کا زبردست اور لا جواب قسم کا سلسلہ ہوگا اچھا پہلی عید کی رات کو جو سلسلہ ہوگا اس کا تشہیری مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں مدنی چینل اپنی ناظرین کے لیے لا رہا ہے عید کی پہلی رات ایک منفرد و دلچسپ سلسلہ ہوگا انہوں نے شاید مجھے وہ مدنی ماہور سے پیلے دیکھا یہ والی آپ کی ایسی حملی دیکھئی ہے آپ ہیرو کی ہیرو کی ہیرو کی مدنی چینل بڑی 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 ہیرو اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے نگان شورا کو نئے انداز میں جس میں ہوں گی مدنی کسوٹیاں مدنی پہلیاں اور سوالات حضرت یوسف علیہ السلام کے والی صاحب پر نام کیا اس صورت میں چھت پہ سونا منعا ہے کس کو آقا کی دید ہوتی ہے کچھ ایسا ہے جو عید والے دل پیدا ہو درود جواب دینے والوں کو ملیں گے مدنی تبرکات کس کس کو جائی آئی ہے یہ تو توپے بہت سارے بڑے ودائیں ہوتے ہیں کالی نے مبارک ریاض الجنہ کے دھاگے آپ کو توپے میں دی جائیں گے مبارک 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 ایک سوال کے جواب میں میں یہ فریم دے رہا ہوں آج تو مدنی کیش ہے یہ فریم جو امیر سنت کی بارکہ سے آئی تھی ان کو توپے میں دی جاتی ہے مبارک پیٹ کر پینا چاہیے گونگے بہرے اور نابینہ اسلامی بھائی بھی ہوں گے منج کی زیند آپ صرف لپس مومنٹ کریں یہ آواز نکال لے تو کیسا لیں گے مبارک بزرگ بھی ہوں گے اپنے احوال بیان کرنے کے لئے بزرگوں کو لائیں اب آپ کا دیان بزرگوں میں جا رہا ہوتا ہے جس کو آقا کی رید ہوتی ہے ججبی آپ اور مقابلہ بھی آپ ایسا کری ہونا چاہیے ججب تو بیٹے سادر آواز میں مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تھی یادِ وطن ستم کیا دشتِ حرم سے لائی کیوں نہ ہو آرام جس ٹائم کا تب کھا اینج تو نہ کرو تو سیئے ساڑھے نال اور بھی بہت کچھ ہوگا پہلی عید کو براہ راست رات پونے دس بجے مدنی چینل پر سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین بڑا زبردست موقع ہے ہمارے ان ناظرین کے لیے جو باب المدینہ میں رہتے ہیں آپ بھی عید کی رات کو آ سکتے ہیں یہاں فیضان مدینہ میں اور اپنے سمجھدار مدنی منوں کو بھی ساتھ لا سکتے ہیں اور سلسلے کے اندر شامل ہو کر اس کی برکتوں کو پاسکتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد بیڑا یہ تباہی کے قریب ہی بان لگا ہے بان لگا ہے